اعوذ باللہ من شیطان الرغاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیلوی رحمت اللہ علیہ کی خلفائر عاشدین اور اہل بیعت کے ساتھ خانہ قابہ کے اندر نماز پڑھنے کا تاریخی واقعہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیلوی شیخ الاسلام کیسے کہلائے یہ واقعہ محمد رمضان سیلوی جو کہ سیل شریف میں لنگر خانہ میں ہوتے تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہم سیل شریف میں طالب علم تھے پیر سیال کے ایک مرید جو کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیلوی کے ساتھ 1932 میں حج پر تشریف لے گئے وہاں حج کے دوران آپ نماز الگ پڑھتے تھے کیونکہ ان بدعقیدہ غیر مکلد کے پیچھے پیر سیال نماز نہیں پڑھتے تھے اس وقت کے امام یا قاضی کو پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں وہ نماز الگ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان بزرگوں کو میرے پاس بلائیں میں پوچھوں تو آپ کعبہ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اس پر قاضی صاحب نے اپنے حکومتی نمائندوں کو کہا پتا لگاؤں پاکستان کے کس علاقے سے یہ بزرگ آئے ہوئے ہیں خیر جب پتا چلا کہ پاکستان کے شہر سرگوزہ کے قریب ایک گاؤں سیل شریف وہاں کے گدی نشین ہیں حضور گریب نواز کعبے کے سامنے پیٹھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے تھے کہ کاش کعبے کی دیواریں شیشے کی ہوتی میں اندر جو نماز ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھتا یہ مجرہ کئی دن رہا ایک دن جب آپ نماز پڑھنے لگے تو کعبہ شریف کی زہری طور پر چاروں طرف کی دیواریں شیشے کی ہو گئی کیا دیکھا کہ اندر چاروں صحابہ کرام تمام اہلِ بیعتِ اتھار نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کروا رہے ہیں حضور گریب نواز ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ سارا ماجرہ وہاں کے قاضی کے نمیندوں نے دیکھا تو قاضی صاحب کو بتایا چنانچہ قاضی صاحب نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد کمرو تین سیلوی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہہ کر پکارا عربی میں کہا تو بہت بڑا شیخ الاسلام ہے بلکہ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ پورے مسلمانوں کے شیخ الاسلام ہیں وہاں سے آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین کا تفلح پڑا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ